دو ہزار گیارہ میں بننے والی معروف امریکی فلم کونٹر جن کے اندر آج کی دنیا کا حال تقریباً نو سال پہلے بتا دیا گیا تھا مووی کے اندر واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت امریکہ سے چین کے شہر ہانگ کونگ اپنے دوست کی طرف سفر کرتی ہے جہاں اس کا دوست اس کے لیے پارٹی کا انتظام کرتا ہے اور وہ رات کا ڈینر اس کے ساتھ کرتی ہے اگلے دن وہ واپس امریکہ کی طرف سفر کرتی ہے اپنے گھر پہنچنے کے تقریباً ایک دن بعد اس کو چکر آتی ہیں تیز بخار ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے جہاں اسے فوراً ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے مگر وہ صحتیاب نہیں ہو پاتی اور مر جاتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس پر ایک عجیب قسم کا وائرس حملہ آور ہو چکا ہے جس کا علاج دنیا میں ابھی تک دریافت نہیں ہوا دوسری طرف اسی عورت کا چھوٹا بچہ جو نو یا دس سال کا فلم میں دکھایا گیا ہے وہ زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے ماں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ وائرس اس کے بچے کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے جس سے اس کے بچے کو بھی تیز بخار خانسی نزلہ زکام ہو جاتا ہے کموں بیش چھے دن کے اندر اس کا بچہ بھی اس وائرس کی وجہ سے مر جاتا ہے ڈاکٹر فوراں اس کے باپ کو گرفتار کر کے کرنٹینہ میں منتقل کرتے ہیں جہاں اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور جانچ پرتال کی جاتی ہے کہ اس کی بیوی نے کب کس وقت کہاں سفر کیا اس کا بچہ ماں کے ساتھ کتنے دن رہا دوسری طرف یہ بات ڈبلیو ایچو تک پہن جاتی ہے کہ چین میں ایک خطرناک وائرس پھیل چکا ہے جس نے پورے چین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پوری دنیا میں پہن جاتا ہے اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس وائرس کی ویکسین نہ تیار کی گئی تو تقریباً آٹھ میلین لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے ڈبلیو ایچو ہنگامی طور پر لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے اپنے گھروں میں رہنے اور لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت شروع کر دیتا ہے جبکہ فلم میں واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے معاشی حالات بگڑ چکے ہیں اور لوگ اس وائرس سے مر رہے ہیں پوری دنیا میں کرفیو سا لگ جاتا ہے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں تعلیمی ادارے یونیورسٹیاں سب بند ہو جاتی ہیں روڈ خالی ہو کر ویران کبستان کا منظر پیش کرتے ہیں مکہ اور مدینہ بھی خالی کرا دیا جاتا ہے جبکہ یہ بیماری جس کو کرونا وائرس کا نام دیا جاتا ہے دنیا میں تقریباً نبے دن سے ایک سو چورتالیس دن تک جاری رہتی ہے اسی دوران ڈبلیو ایچو چین کے شہر ہانگ کانگ میں اپنے دو خاص ڈاکٹر بھیجتا ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ معلوم کرتے ہیں مگر دورانے تفتیش اس بیماری کی کھوج لگاتے ہوئے ان دو میں سے ایک ڈاکٹر بھی اس محلق کرونا وائرس کا شکار ہو جاتی ہے اور چودہ دن کے اندر اندر مر جاتی ہے جبکہ دنیا میں کفن کی کمی اور لوگوں کو استعمائی طور پر قبروں میں دفنایا جاتا ہے 144 دن ڈبلیو ایچو کرونا وائرس کے خلاف ایک ویکسین تیار کر لیتا ہے جو تقریباً 90 دن کے اندر پوری یورپی دنیا کے اندر پہن جاتی ہے اس کے بعد وہ ایشیای ممالک کی طرف بھیجی جاتی ہے ویکسین انسان کے ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے جو فیپڑوں میں جا کر کرونا وائرس کے جراشین کو ختم کر دیتی ہے مگر بیماری کس وجہ سے پھیلی اس کی خوج ڈاکٹرز اور سائنسزان اس وقت لگا پاتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے چین میں ایک چمکادر نے کیلہ کھایا اور وہ آدھا کیلہ چمکادر کے موں سے نیچے گرتا ہے جسے پک کھا لیتا ہے وہ وائرس چمکادر سے اس پک میں منتقل ہو جاتا ہے جسے وہ عورت جو امریکہ سے اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے وہ اور اس کا دوست وہ پک کھا لیتے ہیں جس سے یہ وائرس اس کے دوست اور اس میں منتقل ہو جاتا ہے یوں یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے جو کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے بلکل وہ چیز تقریباً نو سال پہلے اس مووی کے اندر کیسے فلم آئی گئی مووی کے مصنف کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہوگا اور کموں بیش یہ وائرس آٹھ میلین لوگوں کو متاثر کرے گا کرونا وائرس کے خلاف جب دنیا کوئی ویکسین نہیں بنا پاتی تو اچانک امریکہ یہ ویکسین کیسے بنا لیتا ہے حیرت انگیز طور پر مووی کے اندر و ایچو کے دو افراد کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں جبکہ تقریباً دو دن پہلے و ایچو کے دو ماہرین اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کیا یہ پری پلان منصوبہ نہیں کیا یہ وائرس چین کے اندر ایک خاص منصوبہ بندی سے نہیں چھوڑا گیا اگر اس کا جواب نو ہے تو پھر کیسے نو سال پہلے بننے والی امریکہ کی مووی دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہے کیسے ایک امریکی مصنف اپنی کتاب